کیا ہوا نراز کیوں ہوں کیا ہوا یار بات سنو ایک دو مہار گئے ہیں اوپر سے جو بنا مل رہا ہے مرسی چسکے لے رہا ہے پہ یہ آپ نراز کیوں ہوا آپ نراز کیوں یار بابر آئی ایم ملی جوان تچ تچ کرو ادھر تچ تچ بس دور تمہارے سے کچھ نہیں ہوتا بیل مون کباب پہ ٹھیک ہے ہم سارے بوائز وہاں پہ کھڑے تھے یہ ایون دو یہ باہر تک نہیں ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں سار ریسپیکٹ ریسپیکٹ بابر ہم نے بابر کو اس طرح اوپر اٹھایا ہوا ہے اور ناوہ وی گئے فک ہو میری پی سی بی سے اپیل ہے کہ تین کو بتلے بتلے میں کسوں کو ماندہ ہی نہیں ہے آج پہلی دوہاں ہم آج میں کھڑا ہے میں آگا پاکستانو جتا آیا ٹیم خواہے ایون وی بوائز ماندہ ہے مجھے بابر میرا فیوریٹ ہے تو ان پر امید تھی اور آج کیا بنا آج کشمینی آج انہوں نے دل توڑ دیا نمازکار دوستو سواگت ہے ہم لوگ آئے سپورٹس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو دوستو آج جیس طریقے سے پاکستان کے پلے باجی اگنسٹ انگلینڈ کی رہی ہے اس کو دیکھ پاکستانی بہت زیادہ گسے میں دوستو ویسے بھی بابر اور ریجوان پر یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں اور سورو سے ہی پاکستانی میڈیا اور پاکستان کی فینس یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو ریجوان ہے جو بابر آج میں وہ صرف اپنے لئے کھیلتے ہیں اور وہ صرف صرف 50-60 رن بنا دیتے ہیں وہ بھی 40-50-60 گیندوں میں وہ صرف صرف اپنی جو ٹیم میں جو جگہ ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آج بھی آپ کو پتا ہو کہ ریجوان جلدی آؤٹ ہو گیا اور بابر آج میں بھی آج بھی 50 رن مارے لیکن جتنے گیندوں میں کھیلے وہ دکھاتا ہے کہ یہ بات کئینے کہیں سچ ہوتے بھی نظر آتی ہے لیکن حالان کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گیا تھا تو بول سکتے ہیں ایک طرف سے کہ اچھا ہی کھیلا تھا حالان کہ سورو سے ہی جس طریقے سے ان کی جو ٹیم ہے وہ جس پرکر سے کھیلی ہے وہ پاکستانی خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو لگا ہی نہیں تک کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ فائنل میں جائے گی لیکن کئینے کئین پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا ہے وہ ایک طرف کیونکہ ان کو اپنا دکھ بولانا ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری ٹیم ہے وہ بھارت کی طرف نہیں آ رہی یعنی کہ کئینے کئین بھارت کی بھی اس میں کسیڑنے کوزز کر رہے ہیں لیکن آج جس پرکار کی بلے باجی رہی ہے وہ دکھاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بڑے مہچوں میں پریسر ہینڈل نہیں کر پاتی چلی ویڈیو میں چلتے ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈی اس پاور کیا بات کر رہی ہے کیا ہوا نراز کیوں سارے میرا مصال ہوگے یار بات سنو ایک تو ہمار کی ہیں اوپر سے جو بندہ مل رہے ہیں مرک سے چسکے لے رہے ہیں بھئی آپ نراز کیوں آپ نراز کیوں یار فینل کھیل کر آئے ہیں اور کنفرم جیتا ہوا میچ آر کے آگئے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ نراز کیوں بھائی آپ نراز کیوں بھائی کو جاتے پانسی بلٹکا دو آپ آپ نے بتاو کون ذمہ دار ہے آج کی نکامی آپ کیا کہتے ہو بھائی جی میں ذمہ دار ہوں جو دیکھنے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے نا کہ مارا پاکستان آیا ہے وہ پاکستان سے یہاں پر ٹھیک ہے اور وہاں پر آ کے جب دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یار کی جی یہ تو کیا نہ میں کوئی کلاب کرکٹ ہو رہی ہے یہاں پر یہ فائنل تھوڑا ہی نہ تھا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب نہیں تھا یہ کلاب تھا ملپن کلاب ورز اس پاکستان کلاب نہیں تو آپ بیٹنگ ذمہ دار ہے بولرز نے آپ کو خوش نہیں کیا گیا بتایا تو ہے یہ ذمہ دار ہے یہ جو سپورٹر ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا کیونکہ ہم جنہوں نے من ٹائمز آیا کر کے آیا نا یہ بات ہے بس اور تو کوئی بات نہیں ہے بھائی پاکستان فائنل آر گیا ہے یار بیٹس مینوں نے بلکل انٹینڈ نہیں دکھایا دل توڑ دیا ہمارا ایک چھوٹا سا دل تھا سیڈنی سے آئے تھے ٹریول کر کے پاکستان کو ٹروفی اٹھاتے دیکھنا چاہتے تھے پھر انہوں نے سپنا توڑ دیا لیکن اس بات ہی خوش ہی ہے کہ ہم انڈیا کی طرح سیمی فائنل میں نہیں نکلے ہم فائنل میں آئے ہیں آپ کیا کہیں گے بڑا مزا ہے میچ کا دیکھ کر بڑا مزا تو بلکل نہیں آیا ٹروفی جیتے نہیں نہیں دیکھیں رنن اپ ٹیم نہیں ہے انڈیا کی طرح نہیں تھے کہ ان کے ایک سو کتنے ہوئے تھے ان کے اچھا کیا کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اور کس طرح پاکستان فائنل میں پہنچا اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے وی لاف پاکستان کرکٹ اور اتنا پیارا میچ یہی ٹیم دس وقتوں سے جیتے تھی آج مرمر کے جیت رہی تھی ہم بہت دوش ہیں پاکستان کرکٹ بہت اچھی جا رہی ہے ہاں کچھ ہے چینجنگ کرنے کے لیے بٹ پلیز وہ ہو جے گاستاستا ہم تو انڈیا سے ہم دیکھنے آئے تھے یہاں پر آپ انڈیا سے ہیں تو کیسا لگا پاکستان کی پرپارمنس ٹھیک 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 اچھا بتائیں کھول کے بتائیں ہم تو مجھے بہت خوش نہیں ہے لیکن ہے تو ہم بھائی بھائی بہت ہوا ہمیں ہو گیا ہے ابھی امید ہمیں لگا لینے چاہیے کہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ باقی کون سی ٹیم رہی ہیں انڈیا اور ساؤ افرکا کی یہ ایک گئم ح meny انجھےabol میں ہم سارے چیزیں کے لیےeli ہم بہت خوش نہیں خوش نہیں اتحب اور ہم چیزیں پانچ wrench پانچ کیا ہے پر اچھا نہیں کھیلا پاکستان ہم اسٹرم کو بیک اپ کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی بالکی آج گائز نے اور بچہ بہت اچھا کلوز میچ ہوگا ہے فار بیٹر فرام انڈیا خرگوش پر سو جانے سے اگر کچھوہ ایک بار جیت جائے تو ہمارا ساتھ نے دیا ساری چیز نے ساتھ دیا بہت سب لوگ اچھا کھیلیں ہم لوگوں کو اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے اور یہ فائنل تک آنا بہت بڑی بات ہے کتنے لوگ تھے اسٹریلیا میں سارے فورنر آئے ہوئے تھے تو تو بھی ہونس ہماری نیشن کو اسے پوزیٹیو لینا چاہیے اور کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بلکل انڈیاں کی ترہا کیونکہ ہم پوزیٹیو زمدارے شکست کا کوئی نہیں بھائی ہم لوگ رنی بنا سکے شروع میں ٹھیک ہے بس اگر پندرہ بیس نا نور ہوتے تو بڑی اچھی فائٹنگ ہے موسکر تو دوسرے جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ تو بات کری رہی ہے انڈیا کے بارے میں پاکستان کی بلے باجی کے بارے میں ساتھ میں ساتھ میں وہ پاکستان کی جو فینس ہیں وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہماری جو ٹین ہے وہ اچھی نہیں کھیلی دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کئی نہ کئی بھارت سے بھارت کی طرف بہت تر ہار نہیں ہوئے یعنی کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بھارت کی جو ہار ہے اس کو کبھی بھی یونین ٹیم نہیں بلائے گی اور یہ چوہے وہ دو بار ہو چکا ہے ایک اگنشٹ پاکستان بھی پہلے ہو چکا ہے کہ دس بکٹوں سے پاکستان جیت گیا تھا اور دوسرا جو ہے وہ ابھی سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاب بھی ہوا لیکن جس طریقے سے پاکستان کی اج بلے باجی رہی ہے وہ بہت ہی خراب رہی ہے اور اس لئے کئی پاکستانی فینز ہیں وہ بہت زیادہ گزے میں ہیں کیونکہ اس طریقے سے ورلڈ کپ میں اگر وہ ہار جاتے ہیں تو یہ سپنا جو ہے وہ کئی نہ کئی پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ ہمارے سپنے پورا کرے گی اور جو ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان لکھائے گی لیکن ایسا ہو نہ سکا اور ہلاکی پاکستان کی گندباجی بہت ہی اچھا رہی ہے اور پاکستان کی گندباجی ہمیں جو ہے وہ کئی نہ کئی تاریب بھی کرنی چاہیے کیونکہ جیس طریقے سے وہ نے اتنے چھوٹے ٹیٹول کیا گے جو انگلینڈ ہے اس کو پریشر میں رکھا وہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی گندباجی تو ہے لیکن بلے باجی لگتر فیل ہوتی آ رہی ہے دوستو آپ کی کہہ رہا ہے آپ کو کمنٹر کی جو بتائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈو پسند رہے تو ویڈو کو لائک اور ہمارا چینل سپورٹس نیوز کو جو جو سبسکر کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس انٹریسٹنگ بھی تو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے اسی نیو ویڈو کے ساتھ